السلام علیکم ڈسٹرک بولٹن کے ساتھ میں ہوں مقدس جوتری خبر شامل کرتے ہیں امرکورٹ کی تحصیل کندری کی رہائشی خواتین کا کندری ٹاؤن کمیٹری کے متوقع چیئرمن شکیل باجوا کے خلاف پریس کلب امرکورٹ کے شدید احتجاج اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کر دیا تحصیل کندری کی رہائشی خاص کھیلی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین نے ٹاؤن کمیٹری کندری کے متوقع چیئرمن شکیل باجوا کے مظالم کے خلاف شدید احتجاج پریس کلب پر احتجاج کرتی ہوئی مظلوم خواتین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے شکیل باجوا پر سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ شکیل باجوا ہماری بچیوں پر بڑی نظر لگتا ہے انکار کرنے پر ہمارے تین نوجوانوں کو پانچ روز قبل اغوا کر کے پانچ روز تک بترین شدت کرنے کے بعد بلا آخر کندری تھانے پر جھوٹا مقدمہ بنا کر ظاہر کیا گیا لیکن مقدمہ درج ہونے کے باوجود اسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے شکیل باجوا ہم پر مظالم کے پہاڑ جھا رہا ہے روزانہ ہمیں مختلف حلیوں بہانوں سے تنکرتا رہتا ہے بزرخواتین نے روتے ہوئے رہا ہاتھ باندھ کر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلی سیند اور پیپلز پارٹی کے منتخب ایم این نے نواب یوسف تال پر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے شکیل باجوا کے خلاف سلسکاروائی کر کے اسے کندری ٹاؤن کامیٹی کی چیئرمنشپ نہ دی جائے ریپورٹ ڈکٹر احمدال وغانی عمر کو سبائی وزیر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈواغمنٹ ابراہیم حسن مراد کا ساہیوال کا دورہ ساہیوال شہر کے لیے ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کا اعلان کمپنی شہر کی صفائی سیفریج کے مسائل کے حل اور شہریوں کو ساب سترہ محول فرام کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گی تمام افسران بے لوز ہو کر کام کریں تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے سبائی وزیر نے جاری منصوبوں پر کام کے میار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایتی اٹھارہ ارب روپے کی خاطئی لاغت سے شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے پندرہ کروڑ چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے تین جدید پارک تمیر کیا جا چکے ہیں انتیس کروڑ ساتھ لاکھ روپے سے کورا کرکٹ اٹھانے کے لیے مشینری بھی فرام کر دی گئی ہے سبائی وزیر کے شہر خوشاں اور فتح شیئر روڈ کی تعمیر کے کام کو تیز کرنے کی حدایہ ریپورٹ ہو لادیتا کمیانہ ساہیوال ایدو لادہ کے دن قریب آتے ہی مویشی منڈی میں دھیکے دار کی منمانیاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن سماروں میں لگنے والے شاجی مویشی منڈی ایک اپنے الگ رنگ میں رنگی ہوئی ہے دور درات کے علاقوں سے آئے گریب بھی اپاریوں سے فیس اور جانور کی خرید و فروک پر پچی کی کوئی فیس نہیں اور مناسب قیمت پر جانور کی قیمت وصول کی جاتی انتظامیہ کے طرف سے کوئی بھی پچی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی مویشی منڈی کے مالکان حاجی مندور احمد قائم خانی نے میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں دور درات سے جیسا کہ ہمارکورٹ، کندری، سمارو، روڈ، پتھوڑو، راہو، آباد، دنگان، رستی، سلا بھبرو، بودر، فارم، حنیف آباد اور کراچی ہوٹل کے دور درات سے بیپاری اور خریدار یہاں اپنے خرید و فروک کے لیے آتے ہیں لیکن ان سے کوئی چارجز نہیں لی جاتی اور ان کے ساتھ ساتھ دام بھی کم ہو اچھے دوسری منڈیوں کے تناسب سے غریبوں کی پہنچ تک رکھے ہوئے ہیں اس لیے یہ مویشی منڈی کامیابی کے جھنڈے گھا رہی ہے ریپورٹ ڈرکٹر رامنال وغانی عمر کوٹ سمارو نز حنیف آباد چھے دن پہلے پچاس سالہ بیوہ عورت چھڑی زوجہ پننو کوہلی کو ستیلے نوجوان پوتے راجو ولد پارو کوہلی کے ہاتھوں گلہ گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد گناہ چھپانے کے گزر سے لاش پر پیٹرول چھے رکھ کر جلانے کا انکشاف سمارو نز حنیف آباد گود گولام حسین بھنبورو میں چھے دن پہلے سمارو پولیس کو پچاس سالہ کی بیوہ عورت چھڑی زوجہ پونو کوہلی کی ان کی پہلے گھر سین پر زمین پر پڑی اور آگ سے جلی حالت میں لاش ہاتھ آنے والی واقعات سے مری ہوئی عورت کے بھائی راشی کوہلی کی فریاد پر سمارو تھانہ پر مقدمہ قتل درج کی تفتیش دورانے پیشے رفت سمارو خلیل کھمبرو ڈی ایس پی سمارو تصور حسین جٹ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ واقعی کی چارج میں مرہومہ عورت چھڑی کے سوتیلے پوتے رجو کولی کو گرفتار کیا گیا جس نے سوتیلی دادی کو پیسو کی لالچ پر پہلے گلہ گھوٹ کر قتل کرنے کے بعد اپنا گناہ چھپانے کے لیے لاش اوپر پیٹرول پھینک کر آگ دے کر جلا دیا گیا ایسے گناہ کا اطرافے قبول کیا گیا ہے سانگھر میں بارہ سارہ بچی زہرہ کھمبر کا شفاف قاتل گرفتار ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہوا ہے ایس ایس پی آبید علی بلوچ کا کہنا ہے کہ ملزم عبدالقادر بڑو ہی نے اطرافے جرم کیا ہے اس کیس میں پندرہ افراد کو شامل تفتیش کیا گیا اس تفتیش میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارہ لیا گیا قتل کی وجہ جنسی حوض بتائی جاتی ہے سانگھر ایس ایس پی آبید علی بلوچ نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ یکم جون دو ہزار تیس کو تھانہ دریہ خان رند میں بارہ سالہ بچی زہرہ کھمبر کو جنسی زیادی کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا ایسے دلخڑاش واقعے کے بعد پولیس کی ڈی ایس پی ایوب بھڑوی کی سربراہی میں جے آئی ٹی ٹیم تشکیل دی گئی جے آئی ٹی نے جدی تیکنالوجی کا سہارہ لیتے ہوئے پندرہ افراد کو زیرے ہراست لیا اور شامل تفتیش کرتے ہوئے ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے لیے ڈی این اے ریپورٹ کے مطابق ملزوم عبدالقادر بڑوہی کا ڈی این اے ٹیسٹ مقتولہ کے ساتھ میچ کر گیا اور ملزم عبدالقادر نے اطراف جرم بھی کر لیا ملزم عبدالقادر بڑوہی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے ایس ایس پی عبدالی بلوچ نے کہا مقتولہ کہ قتل جنسی زیادہی اور جنسی حوث کی وجہ بنی عمر کو ٹاؤن کمیٹری کے متوقع چیئرمین پر خواتین کا الزامات لگانے کا معاملہ حاجی شکیل خان باجوہ کی سخت الفاظوں میں تردید ٹاؤن کمیٹری کنری کے متوقع چیئرمین اور پپلز پارٹی کے سرگرم رہنمار حاجی شکیل احمد باجوہ اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام کی سخت الفاظوں میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ خانخیلی کے بتیجے اور عاشد خانخیلی ساجد خانخیلی کرمنل قسم کے افراد ہیں جو کہ گیر قانونی اصلہ اٹھا کر کنری اور ایڈگیڈ نوہ میں شراب اور دیگر گیر قانونی کاروبار کرتے ہیں جن کی بدماشی سے وہاں کی عوام تنگا چکی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ فاطمہ خانخیلی اپنے کوبے گناہ ان ملازمان نے بیس روز عیدگا روڈ پر میرے پیٹرول پمپر اس لے کے زور پر ڈکیتی اور فائرنگ کی تھی بعد میں وہ کراچی فرار ہو گئے تھے جن کو کراچی پولیس سے گرفتار کر رکھا تھا مذکرہ خاتون مجھ پر جھوٹے منگرٹ اور بے بنیاد الزام لگا کر مجھے بدنام کرنے اور کرمنل کو بچانا چاہتی ہے ان کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے ان کے گردار سے با خوبی واقف ہے سیکیٹری زراد جنوبی پنجاب ساکر بلی اتیل کا میاں چنو کا دورہ کیا اور فروض سیمینار میں شرکت کی سیکیٹری زراد جنوبی پنجاب ساکر بلی اتیل نے جیپٹی ڈائریکٹر زراد خانے وال اقبال خان نیازی اور اسیسٹینڈ ڈائریکٹر زرائی اطلاع نوید اسلم کہلوں کے ہمرا تلمبہ میاں چنو کا دورہ کیا اور مختلف علاقوں میں کپاس کے آئی پی ایم نمائشی پلارٹس کا وزر کیا سیکیٹری زراد نے جیپٹی ڈائریکٹر زراد خانے وال اقبال خان نیازی اور اسیسٹینڈ ڈائریکٹر زراد میہ چنو ڈاکٹر خالد محمود کے ہمرا مبارک زریف فارم کورٹ برکت علی خان میں مسالی کاشتکار محمد زفر بٹ کے کپاس کے آئی پی ایم نمائشی پلارٹس کا بھی وزر کیا کپاس کے مختلف بماریوں کو جنسی بھندے چیکی اور فصل کو تسلی بخش کرا دیا اس موقع پر انہوں نے کپاس کی پیداوار ٹیکنالوجی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کپاس کی کاشت کا حدف پورا ہو چکا ہے کپاس کے فصل اچھی حالت میں ہے کپاس پر سپریگ خات پانے کا خات خیار رکھیں انشاءاللہ اس سال کپاس کی اچھی پیداوار ہوگی ساہیوال لیاکر جوک میں واقعہ موبائل شاپ پر موبائنہ ڈکیتی کی واردات ہوئی تین موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو دکاندار کی آنکھوں میں مرچے ڈال کر لاکھ روپے کے موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے موبائل مارکٹ والوں نے پیچھا کر کے ایک موبائنہ ڈاکو پکڑ لیا پکڑ جانے والے ڈاکو کی درگت بنانے کے بعد تھانہ سٹی پولیس کی حوالے کر دیا گیا ریپورٹ وکار بلو ساہیوال ڈی پیو آفیس ساہیوال میں کرائی میٹنگ کا انعقاد ہوا میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال محمد تاہیر اور دلائے بھر کے ایس ڈی پیوز اور ایس سیچ اوز نے کرائی میٹنگ میں شرکت کی ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد نے تمام ایس ڈی پیوز ایس سیچ اوز کی کار کردکی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے سنگین مقدمات بلخصوص قتل کے زیر تفتیش مقدمات کو یقصو کرنے قتل کے بقیام الزمان گرفتار کرنے اور کٹیگری اے کے مجرمان اشتہاری کی گرفتاری پر خصوصی زور دیا اس کے علاوہ انہوں نے چور اور ڈکیت گینگز کی خلاف بھر پور کاروائیوں کی ہدایت دی انہوں نے کار اور موٹر سائیکل چور گینگز کے خلاف سفٹ ایکشن لینے کا حکم دیا اور کہا کہ ان اناثر کے خلاف اپنی کاروائیوں کو بہتر کرے تاکہ عوام ادم تحفوظ کا شکار نہ ہو ان کا اپنے علاقہ جات میں میسر گشت کو یقینی بنائیں اور چوری کی وارداتوز میں ملوث سر گرم گینگز کے خلاف اپریشن میں مزید تیزی لائی جائے عوام کی جانوں مال کا تحفوظ سہیوال پولیس کی اولین ترجیح ہے ریپورڈ نواز حسن سہیوال ڈی پیو سہیوال فیصل شہزاد کے ہدایت پر روان سال اب تک منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں مجموعی طور پر سال سو چوہتر ملزمان گرفتار ملزمان سے چار سو اٹھتیس کلو گرام سے زائد چھٹس پانچ کلو گرام سے زائد ہیروائن ایک سو تین کلو گرام افی نو ہزار پانچ سو لیٹر شراب اور اکتیس چالو بھٹیا برامت ہوئی ریپورڈ وکار برو سہیوال چشتیا پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی پولیس کیامرامین زہی کی محنت رنگ لے آئی چشتیا پجوہ پولیس کا قابل تحسین کارنامہ ایک ہفتہ قبل گھر کا راستہ بھول کر چشتیا آنے والے چھ سالہ بچے کو والدین سے ملوا دیا پولیس کے مطابق بچہ بہاول اگر شہر کا رہائشہ اور ایک ہفتہ قبل غلطی سے بس میں بیٹھ کر چشتیا آدھے پر پہنچ گیا بچے کو لاواری سو روتا دے کر غریب محنت کشبوٹا اپنے گھر لے گیا بچے کے ناملنے پر والدین نے تحریری طور پر تھانہ میں درخواست گزاری پولیس کی جانب سے شہر بھر میں لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے کیمرو آپریٹر زہیر نے دن رات کی محنت سے بچے کو ڈھونڈ نکالا بچے کا والد بہاول اگر سے پولیس کے ساتھ جب اپنے بیٹھے کے پاس پہنچا تو بچہ کھیر رہا تھا اور باپ کو دیکھتے ہی بیٹا باپ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا پولیس نے دن رات کی جد جہت کے بعد بچے کو والدین سے ملوا دیا دی ایڈوکیٹر سکول اور کولیس آہیوال کی سابقہ ہونے ہاتھ طلبہ اور پیارے دوست ڈاکٹر ازہر نکوی سابقہ سی ایو ہیلس آہیوال کی صاحبزادی سائدہ عیشہ تلزہرہ سی ایس ایس کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کی اسیسٹر کمیشٹر منتخب ہو گئیں ان کی کامیابی پر ڈاکٹر ازہر نکوی اور ان کی فیملی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ یقین ایس آہیوال کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ اس خطا کی انہار بیٹی سائدہ عیشہ تلزہرہ نے ایس ایس کے مشکل امتحانات میں امتحازی پوزیشن حاصل کر اپنے والدین اور اپنے سی ایس ایس کے استاد شبیر عثمانی صاحب کا نام روشن کیا